یہ دو ہزار پانچ میں سنسودن کر دیا تھا کہ ایک بار صرف نوٹس میں دیکھئے اس کے سوچنا ملنے کے چوبیس گھنٹے گھنڈر بلاتکار کی سکار محلہ کا ساری پرشن سرکاری اسپیزال کے چکسہ ویبسائی سے یا نکایدوارہ سنچالیت یا پنجی کا چکسہ ویبسائی سے کرایا جائے گا چکسہ کی پرشن سے پورو اس محلہ سے اور اس کی اور سے سہمتی دینے کے لیے عدقت وقتی سے سہمتی لی جائے گی اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے کہ اس کے سریر سے کیا کیا لینا ہے یہ ایک different بات ہے جیسے بال لینے ہیں سواب لینا ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ زیادہ important نہیں ہے سب چیزیں کہ اس کے سریر سے کیا لینا ہے آپ کو جو اس میں سب سے زیادہ important بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ ہے سہمتی کی اس کی محلہ کی سہمتی 164a میں کیا کہتا ہے سہمتی چاہیے مان لو کوئی ریپ پیڑتا ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں کرانا میرے کو medical examination نہیں کرانا ہے تو جب ورستی نہیں کرانا جا سکتا لیکن ریپسٹ ہے ریپسٹ میں دو تھپڑ ماریں گے کرا تو ریپسٹ سے پیڑتا سے نہیں کرانا سکتے ہیں پیڑتا سے نہیں کرانا سکتے ہیں پیڑتا منہ کرتے تھے میرے کو medical examination نہیں کرانا تو وہ medical examination نہیں کرانا جائے گا تو ایک تو پیڑتا کی سہمتی مان لو پیڑتا کی ایز کم ہے تو اس کی اور سے سہمتی دینے والا تو دو بات ہے تو یہ کہ medical examination کرانا ہے ریپ victim کا تو یا تو پیڑتا کی سہمتی لو پیڑتا کی ایز کم ہے تو اس کی اور سے سہمتی دینے والا کوئی بیکٹی ہونا چاہیے اس کی سہمتی سے کہ پیڑتا کا medical examination کرائے جا سکے گا تیسری بات ہے اس میں کہ وہ سرکاری اسپتال ہونا چاہیے مطلب government hospital ہونا چاہیے مان لو کوئی government hospital نہیں ہے تو تو پہلے تو کیا کہا ہے government hospital کی کہا ہے تو کیا ہے societies کے hospital چلتے ہیں نکائے کے bodies کے چلتے ہیں نگر نگم کا hospital ہے وہ hospital بھی ہو سکتے ہیں ایک تو government کے سنچالت یا کوئی نکائے ہیں اس کا نکائے کا مطلب ہے company بھی ہو سکتی ہے اب جیسے مان لو یہ بڑے بڑے hospitals ہیں نا جنہیں کمپنیاں رن کر رہی ہیں جیسے ہوں گیا یہ بھی medical examination کر سکتے ہیں یہ بھی آترائز میں تو چونکہ انہیں بڑی کمپنیاں رن کر رہی ہیں ان کے hospitals میں private کے لیے نہیں کہہ رہا پھر بھی نہ ملے تو اس میں کہہ دیا کہ registered یہ یہ last کی ریجسٹر ڈاکٹر ہے نا وہ کر سکتا ہے اب دیکھو اس میں ایک چیز اور ہے medical examination میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مہلا ہی ہو تو ٹھیک ہے rape victim کی medical examination کرایا ہے تو مہلا ہی ہو تو ایک چیز ہے یہ common sense کی ویسی باتیں ہیں اچھا اس میں کچھ چیزوں کو constitution میں بتاؤں گا اس سمیں کہ two finger examination کو stop کر دیا ہے two finger examination ابھی stop ہے اس کو یہ مانا کہ یہ غلط ہے 164A یہ ہے اب دیکھو یہیں پہ آپ ایک کام کرو کہ دوسرا section بھی تیار کر لو دوسرا section کو بھی یہیں پڑھ لو کیونکہ ریپسٹ کا 53A اب دیکھو گے نا یہ سارا کا سارا ایک جیسا ہی ہے 53A نہیں پہ آپ 53A یہاں لکھ سکتے 53A ہندی کی کلاس کا ساتھ مجھے کر دوں گا ساتھ سے آٹھ نہیں مجھے نہیں دو بجے نہیں چھوٹے کلاس تو تین بجے چھوٹے ہی پھر میں پڑھا ہوں نا لمبی لمبی پڑھا ہوں کم سے کم ویق میں دو دن ایسی کلاس بھی لیں گے جس دن پورے دن لا چلے گی صبح سے بیٹھا ہوں گا نو بجے سے سام چھ بجے تک صرف کھانا کھالو آپ دو دن نہیں فرائیڈے سے ٹڑھے دو دن بھاگی ٹیچرز کی سٹاپ کر سکتے کورس جلدی کمپیٹ کر لیں گے اگر آپ یہ سوچتے ہی ہو ایوریش میں چڑنا ہے کورس اتنا چھوٹا کورس ہو رہی ہے نہیں تو پھر کیچ چلا دو وہ تو پھر غلط ہو گیا وہ میں نہیں چلا سکتا میں چلاتا ہی نہیں کبھی unfair کچھ نہیں کرتا time ڈال دیتا ہوں ایسا بھی کوشش نہیں کرتا کہ نہیں یہ نہیں پڑھایا مان لو کو یہ ایسا بھی ہے جس کا سور کم رہ گیا ابھی تو اس پر پڑھنا ہے تو آگے بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بعد exam کے بعد بھی continue class تو ہی ہمیشہ سے چل رہی ہے یہ جو morning کی جو class ہوتی ہے اس کو چلتے چلتے پتہ کتہ time ہو گیا اسی طرح دو جا دس سے اپنا چل رہی ہے چودہ سال ہو گیا ابھی تا ایسے چل رہی ہے میں ایسے ہی پڑھاتا رہا ہوں نیام یہ ہی ہے ہو جانا ہوں پہلے سات بجے لیتا تھا باز میں نو بجے کر دیا کیونکہ دوسری ٹیچرس پڑھاتے ہیں باز میں نو بجے ساتھ نہیں چھوڑتے نا انگلیس والے انگلیس والے کہہ رہے ہیں کہ مارتا فی تھوڑا ان کو اس لیبل پر لے جانا جروری ہے اب جن کے انگلیس میڈیا میں انہیں تو سر لگ رہا ہو جن کے ہنڈی میڈیا میں انہیں ہاں انہیں پوچھ کے دیکھوں ہاں سار کو پوچھ کے دیکھوں ہاں ساڑھے ساس سے نو لے سکتے ہیں جب وہ ساڑھے ساس سے نو لے لیں گے تو میرے کو کوئی دکت نہیں میں تو آج آتا ہوں کونے نو پہ ہی بیٹھا ہوتا ہوں چاہیے بیٹھا ہوتا ہوں اب دیکھو اس میں کیا کیا لیتے ہیں یہ سب بتا رکھا ہے خون خون کے دھبے سیمن لہنگے کپراتوں کے سامنے سواب تھوک سویت بال انگلی ناکھونوں کی کرتا رہنے یہ سب چیزیں ڈی این اے پروفائل کے لیے سواب یہ سب چیزیں اس میں دے رکھی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے لیے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ صرف اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے کہ ریپ پیڑتا کا میڈیکل ایگزامنیسن کونسے سیکشن میں ہوتا ہے 164A دوسرا بلاتکاری کا کونسے میں ہوتا ہے ایک کوششن بنتا ہے کہ نیم نمہ سے کونسا کتھن ایسا ہے جو ریپ پیڑتا اور ریپسٹ کے میڈیکل ایگزامنیسن میں انتر کرتا ہے تو جیسے سہمتی تو پروس کی کوئی سہمتی نہیں ایک نیرہ سرما تھا ریپسٹ تھا اب اس نے بال بال زیادہ رکھتا تھا ہیرو کی طرح رہتا تھا تو اس نے بال چاہیے آپ کے کچھ بال اکھاڑنے اکھاڑنے کا مطلب ہے اکھاڑ کے ہی اندر وہ سپریم کورٹ تک گیا میرے بال اکھاڑے میرے آرٹیکل ٹونٹی یاد ہے نا سیلف انکلیمیشن نو ون کین کمپیل تو گیو دے ایویڈنس انگیشت ہیمسیل تو کسی بھی وقتی کو بات نہیں کیا جائے گا اس کے عبرد ساکش دینے کے لیے تو اس پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ساکش تم نے دیئے نہیں ہیں یہ تو لیئے ہیں لینا اور دینا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اب وہ کھون دینا دیا نہیں لیا ہے پھر دینا کیا ہے دینا ہے اپنی بات کو سویکار کرنا تو جیسے نارکوٹک نارکو انیلیسس کو انکونسٹویشنل کیا سیلوی بنام کنناٹک راج میں کون سیلوی بنام کنناٹک راج میں تو کہا انہوں نے سیلوی بنام کنناٹک راج میں آپ نے ایک انجیکشن لگایا اور ارد نندرہ کی استطیقی میں اس کو لے کے چلے گئے اور تب وہ اپنے بارے میں جو کسے چھپیا رکھنی چاہیے اپنے دماغ میں انہی چیزوں کو بول رائے تو ایک طرح سے یہ سیلوی بنامیشن ہے اور سیلوی بنامیشن پرمیشیبل نہیں ہے سو انہوں نے کیا کیا انکونسٹویشنل دکھ لیا کر دیا نارکو انیلیسس کو اب نارکو انیلیسس انکونسٹویشنل ہے لیکن پھر بھی کرنی ہو اپرادی خود چاہتا ہو کہ میرا نارکو انیلیسس کر لیا جائے میرے اندر چھپیوئی سب بات جنتا کو پتا لگنی چاہیے کیسلیت میں کیا ہے تو کرایا جا سکتا ہے اور مجیسٹیٹ کی بھی سہمتی چاہیے تو کسی بیکتی کا نارکو انیلیسس کر لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے 164 164A اور 53A یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھو 165 ہے اب آپ کو 165 میں دو ہی باتیں دھیان رکھنی ہے کہ سویم تلاسی لے سکتا ہے یا اپنے آدینست سے تلاسی لے سکتا ہے مالو انویسٹیگیشن کر رہا ہے دیکھتے ہیں نا پولیس والے آجاتے چلو کھولو کون کون سے کمرے میں کیا کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے نہیں کھولیں گے آپ پہلے وارنٹ لاؤ انویسٹیگیشن میں سب آپ کو دینا ہے کون سے میں ید کاغنی جیبل معاملے کا ہو رہا ہے جب تک بارنٹ لینے جائے گا پتہ رہا ہے چوری کی چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائے گی تو انویسٹیگیشن 165 میں آپ کو کچھ نیز یاد نہیں رکھنا جو نوٹس میں لکھ رہا ہے اتنا ہی یاد رکھنا ہے پھر 166 دیکھو ایک بار انویسٹیگیشن کے دولار اپنی سیماؤں سے باہر تلاشی اس شطر کے بہر سارے ادھکاری سے تلاشی وارنٹ پرابٹ کر سویم لے سکتا ہے اب بات آتی ہے کہ مالو ایک بدماس ہے اور بدماس ڈاکہ ڈال کے کہیں دوسرے اس میں چلے گے اسٹیٹ میں چلے گے دور چلے گے بیونڈ دا جیوریڈکشن آف کورٹ چلے گے ایسا نہیں کہ وہاں تلاشی نہیں لیں گے جہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں پولیس پہنچ جائے گی رائے سان پولیس جو رائٹ اس کو جیوریڈکشن میں تھے نا وہ سارے کے سارے رائٹ بیونڈ جیوریڈکشن بھی ہیں کجھے نہیں کہہ سکتا ہاں وہ اس کے دھانیدار کے اوپر ہے اسے لگتا ہے کہ چلو ہم وہ لے آتے ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے لا بھی سکتا ہے پارنٹ بھی لا سکتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے अب پس around آتا ہے کہ investigation کے لیے کہاں تک جا سکتے ہو کہاں تک پیچھا کر سکتے ہو کہیں پر بھی جائے وہاں تک جا سکتے ہو وبیدیس میں بھی جا سکتے ہیں ہاں بیدیس میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے letter of request دینا پڑتا ہے کیا دینا پڑتا ہے letter of request دینا پڑتا ہے یہ 166a ہے 166a कि بھارت کے باہر کسی بھی دیش یا استان میں انویشن کے لیے سیکشن پرادکاری کو انروت پتھ دینا پڑتا ہے جب انویشن بھارت سے باہر یا کسی استان میں کیا جانا ہے تب بھارت کا دانڈک نیالے اس استان کے نیالے کو سیکش دینے کے لیے انروت پتھ جاری کرے گا اب دیکھو اس میں سیکشن میں جائیں گے نا بے ریکٹ میں تو بہت باتیں لکھی ہوئی ہیں اب آپ کو اتنی باتیں پڑھنے کے ٹائم نہیں جتنا نوٹس میں لکھ رکھا ہے اب دیکھو جن دیشوں کے ساتھ ٹریٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ٹریٹی ہوتی ہے ایک سنبیدہ ہوتی ہے تو ان دیشوں کے ساتھ ان دیشوں کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ آپ کے یہاں کا پرادی ہمارے یہاں آ جائے ہمارے یہاں کا آپ کے یہاں آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کو سہیوک کریں گے تو پھر کوٹ انہیں لیٹر آف رکیسٹ بھیجتی ہے پھر وہاں کی کوٹ جس کے جوریڈکشن میں ایسا ہے پھر وہاں جا کے پلس کہتے ہیں ہمیں لیٹر آف رکیسٹ آپ کا ہماری کوٹ سے آگیا ہوگا اور ہم یہاں انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کی پلس اسے سہیوک کرے گی آپ نے دیکھا تھا نا ایک فلم تھی جس میں یہ سنی دیول ہوتا ہے باہر بیدیش میں جاتا ہے نا انویسٹیگیشن کرنے پولس کا ہے سنی دیول کی فلم تھی نا کوئی کونسی کسی کو نہیں پتا فلم فلم کم دیکھتے ہو گیا کونسی فلم تھی جس میں بیدیش میں انویسٹیگیشن کرنے جاتا ہے ایسی تھی سردار بنائے ہاں اس میں سردار بنائے امریکہ میں جاتا ہے یا کانیڈا میں جاتا ہے تو پرشن اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ایسے جا سکتی ہے پولیس 166 میں ہے ایسے پرویجن جا سکتی ہے اب دیکھو نیسٹ بہت امپورٹنٹ سیکسن 167 بہت امپورٹنٹ سیکسن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اریسٹ کرو گے تو چوبیس گھنٹے کے بیتر نیر ایسٹ میری سٹیٹ کے سامنے ہر عویت کو پیس کرنا ہی ہے یہ مینڈیٹری ہے کیسا ہے مینڈیٹری ہے ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے چوبیس گھنٹے میں پیس تو کر دیا بیکتری کو لیکن آپ کا آپ کا انویسٹیگیشن پورا نہیں ہوا چوبیس گھنٹے میں کہا سر ہم نے اس کو ارشت کر لیا تھا اور ابھی تو ہمارا انویسٹیگیشن پورا ہوا نہیں تو بولے آپ کیا چاہتے ہو کہ سر ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس بیکتری کو آپ ہمیں دے دو اس بیکتری کو کیونکہ ہم لائے ہم دے دو تو جس سے باپس دینا اسی کو بولتے ہیں ریمانڈ کیا بولتے ہیں ریمانڈ تو ریمانڈ مانگتے ہیں اب ریمانڈ کب دی جاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں انویسٹیگیشن پورا نہ ہونے پر 24 گھنٹے میں انویسٹیگیشن پورا نہیں ہوا ہے تب ریمانڈ مانگیں گے ٹھیک ہے اب بات آتی ہیں یہاں ریمانڈ کو تھوڑا سا سمجھ دیجئے کہ ریمانڈ دو پرکار کی ہے ریمانڈ ریمانڈ کا مطلب ہے جو لائے تھا اسی کو باپس دینا جو لائے تھا باپس سپرد کرنا تو یہاں ابھی پولیس نے ارشت کیا پولیس میں باپس دے دیا تو یہ اس طرح کی جو ریمانڈ ہے اس میں پول میکتی دو کسٹڈیز میں جاتا ہے ایک تو ہوتی ہے پولیس کسٹڈی اور ایک ہوتی ہے جیسے ہی ریمانڈ پوری ہو گئی اور مان لو ریمانڈ پوری نہ بھی ہو بھائی سٹیٹ کو لگتا ہے کہ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں بھیجنا صحیح نہیں ہے تو جیل بھیج سکتا ہے اس کو بولتا ہے جوڈیسل کسٹڈی کیا بولتا ہے جوڈیسل کسٹڈی پی سی اور جی سی اب یہ دونوں ہی دونوں ہی پندرہ دن کی ہوتی ہے کتنے دن کی پندرہ دن کی جو کسی کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے نا تو اس کے بعد جیل والے اسے پندرہ دن کے بیتر بیتر پھر مسٹڈیٹ کے سامنے لے کے جائیں گے پھر پندرہ دن کے بیتر بیتر پھر لے کے جائیں گے پھر پندرہ دن کے بیتر پھر لے کے جائیں گے ایسے ہی لیتے لاتے جاتے رہیں گے جب تک وہ جیل میں ہے ہے اب مان لو ابھی بہت سارے ایسے جنجھٹیں ہو گئے ہیں کہ لوگ بھاگ گئے راستے میں لے کے آ رہے ہیں تو کسی دوسرے میں دوسمن نے گولی مار دی اس طرح کے دنگے دکتیں آئیں تو یہ سوچا کہ ٹیکنولوجی ہے جیل میں ہی آپ ویڈیو کانفرینسنگ کے مادم سے پیس کر دو اور چونکہ اب ٹیکنولوجی ہر کوٹ میں بھی لگی ہوئی ہے کوٹ میں مہیسٹیٹ کے سامنے آ جائے گا اور ایسا ہی ٹی وی لگا رہتا ہے پوچھ لے گا اس کو بتا بھائی تیرے کو کوئی تکلیف ہے کیا تیرے کو مار پیٹ تو نہیں کی تیرے کوئی دکت ہے کیا تو وہ اپنی ساری بات ہے مہیسٹیٹ کو بتا دے گا اس کے علاوہ کی جیل چونکہ پولیس ضرور ہوتی ہے اس میں سرکار ضرور ہوتی ہے لیکن ultimately تو وہ judicial custody ہے کس کی custody ہے تو نیائے لے کا کنٹرول ہوتا ہے جیل پہ ہے سی جی ایم سمیہ سمیہ پر جیل ایس پی جیل سپرین ڈینٹ جیل کا ای ڈی 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 سب ہوتے ہیں لیکن اس میں کنٹرول کس کا ہے کوٹ کا تو سی جی ایم جا کے سمیہ سمیہ پر جیل کے نکشن کرتے ہیں کھانا کو کھا کے دیکھتے ہیں کوئی اور ٹورچر تو نہیں کر رہا وہ سب دیکھتے ہیں وہ continue جا کے کوٹ کے عدکاری جا جا کے دیکھتے ہیں سمجھ میں آیا آپ کے ہاں ہوگی نا وہ 228 پڑھیں گے ابھی ہم تو اس میں دے رکھی بیوستہ جو سجا ہے پہلے سجا بھوگی بھی سجا دیکھو جہاں سجا ہو جائے تو جس دن اریشٹ ہوا نا اس دن سے جتنی اس نے بھوگ لی وہ اس میں ایڈجیسٹ ہو جائے جیسے مان لو کیسی میں رہ لیا پندر دن جیسی میں رہ لیا وہ ایک سال اور اور بعد میں سجا ہو گئی اس کو دو سال تو ایک طرح سے ایک سال پندر دن کم کر کے وہ سجا کاٹ مجھے جو سجا بھوگ لی ہے وہ سجا ایڈجیسٹ ہو جائے سیٹ اپ ہو جاتی ہے ایسی بیوستہ 228 ڈو سو اٹھائیس نہیں چار سو اٹھائیس گلتی ہوگی دیکھو کہ ایک دم مجھے جھٹے کلا دو سو اٹھائیس تو دوسرا بولا تھا دوسریوں دیماغ میں آتا رہتا ہے نا چار سو اٹھائیس اب آپ دیکھو میرے جیسے جیسے گلتی ہو جیسے سیکڑوں بار کتنے بار سیکڑوں بار اس کو پڑھا چکا پڑ چکا کتنے بار پڑھایا ہوگا ڈو سو اٹھائیس کیسے آیا ڈو سو اٹھائیس کیسے آیا ڈو سو اٹھائیس دوسرا ہے ڈو سو اٹھائیس بھی یاد آگے تک دیر میں ڈو سیسن ٹرائیل کا سیکشن ہے ڈو سیسن ٹرائیل ہے وہاں تو آروپ کو پریشت کرنا ٹھیک ہے نا تو جے سی اور پی سی اب بات آتی ہے کہ پولیس والے جب جاتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں کہ جیسے کو جی کتنے دن میں آپ انویس کیسے کے لیے یہ ابھی اکتہ آپ کو کتنے دن کے لیے چاہیے جیسے اے ہیں اے کو پکڑ کے لیے کتنے دن کے لیے چاہیے آپ کو کہ سر پندہ دن کے لیے دے دو نہیں کہ بھل تین دن کے لیے ملے گا تو تین دن بعد بھلے کے پہنچ جائیں گے کہ سر ہم نے بہت کوشش کی جیسے سپورٹ نہیں کر رہے تو اور ہمیں پانچ دن کے لیے دے دو تو پانچ دن کے لیے وہ پھر دے سکتا ہے مان لو اسے لگتا ہے کہ آٹھ دن تو ہو گئے کہ سر سپورٹ تو کر نہیں رہے تو بھولے ٹھیک ہے نہیں سپورٹ کر رہے تو کوئی بات نہیں ہم بھیج رہے ہیں اس کو تو یہاں سے اٹھا کے کھٹ سے جیسی بھیج دیا کام بھیج دیا جیسی لیکن ابھی اس کے بچے کتنے دن ہے آٹھ ہی دن تو لیے سات دن اب پھر دوبارہ سے پولیس سے جا کے ریکویسٹ کی جس سے ویسٹیٹ سے سر پلیس بہت ضرورت ہے بہت ایمپورٹنٹ ایویڈنس مل گیا ہے اس آدمی کو دے ہو تو پھر یہاں سے بلا کے کیا کر سکتا ہے پی سی دے سکتا ہے سمجھے مہنگی کہ آپ کو تو ٹوٹل ایک اپراد کے لیے کتنے دن تک کے جلیے پولیس کے پاس بھیج آیا سکتا کسی بھی آدمی کو کیون پندرہ دن کے لیے کیون پندرہ دن کے لیے تو کس سے مانگی جاتی ہے ایرمان جیسیل منسٹیٹ سے کس سے جی ایم لیکن ایک استطیق یہ ہے کہ مان لو ایسی استطیق ہے چوبیس گھنٹے میں پیس کرنے گئے وہاں جیسل منسٹیٹ آویل ایبل ہی نہیں ہے وہاں جیسل منسٹیٹ آویل ایبل نہیں ہے تو یہ بات یہ کہا انہوں نے کہ کیونکہ تتکار اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے پیس تو کرنا ہے تو جیسل منسٹیٹ نہیں ہے تو ایگزیگوٹر منسٹیٹ کے سامنے پیس کر دیا اب ایگزیگوٹر منسٹیٹ کے سامنے پیس کر دیا تو ایگزیگوٹر منسٹیٹ کو بھی یہ پاور ہے لیکن اس میں ڈیڑھ کم ہو گئے کیون سات دن جیسے مان لوگ جیسل منسٹیٹ کیا ایگزیگوٹر منسٹیٹ ہے اس نے تین دن کے لیے ریمانٹ دے دیا جیسے جیسے جیسل منسٹیٹ آگیا تو آگے پھر جیسل منسٹیٹ کرے گا جیسے جیسل منسٹیٹ کرے گا یہ نہیں لیکن وہ ماکزیموم ماکزیموم چکڑوں میں یا ایک ساتھ ساتھ دن سے زیادہ کی اور یہ جیسل منسٹیٹ کتنے دن کی پانتا دن کی پولیس کے سٹیٹی دے سکتا ہے جیسی کی کوئی دکت ہے نہیں سمجھ میں آئے گا اس کے سب کے اب کیا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی بہت دنوں سے جیل میں رہ رہا ہے جیل میں رہ رہا ہے تو اپنی جمانت بھی جو لگائے گا ایپلیکیشن کہے گا ساتھ جمانت پر چھوڑ دو تو جمانت پر چھوڑ دو تو اس میں یہ بیوستہ ہے کہ جمانت پر چھوڑنا ہے نا کسی بھی بیکتی کو تو یہ پتا ہے کہ کسی بھی بیکتی کو کرتے ہیں کرنے کے پیچھے دو تین کاران ہے کسی بھی بیکتی کو کیا جاتا ہے اپراد کرنے والے کو کرتے ہیں اپراد کرنے والے کو کرتے ہیں کہ یہ وہ سماج میں ہی رہتا ہے تو جو کلیکشن کا کام چلنا ہے ایویڈنس کے کلیکشن کا کام ہی ویل ڈسٹروائٹ اسے برباد کر دے گا ڈباہوں کو ڈرائے گا ڈھمکائے گا اور تیسری بات وہ بھارگ بھی سکتا ہے اور جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کو لائے نہیں جا سکے گا اس لیے اس لیے اسے جیل میں رکھا جاتا ہے اب مان لو یہ سمجھے کب تک کی ہے جب تک چالان نہ پیس کرو تب ہی تک کی تو ہے چالان پیس کرنے کے بعد تو پھر وہ باہر بھی آیا جا تو کیا کرے گا کب تک کی ہے چالان نہیں پیس کیا تب تک کی اب چالان کیا ہے 173 جو ریپورٹ ہے اس کو چالانٹ بولتے ہیں چالان تو چالان پیس کرنے تک ہی سمجھے جیسے چالان پیس کر دیا جیسے چالان پیس کر دیا سمجھے قتم تو چالان پیس کرکے جمانت مل جائے گی چا ہوا جمانت مل جائے گی جمانت مل جائے گی لیکن آپ کبھی کبھی سوچتے ہوگے چالان بھی پیس ہوگا جوانتー تو نہیں ملی تو وہ ایسے لوگوں کو جوانت نہیں ملتی ہے کہ ٹرائل چلنے لگ گئی ہے کہ یہ بیتی ابھی بھی مان لو باہر نکل گیا کیا ہو گیا باہر نکل گیا تو جو کوٹ میں ایویڈنس دینے گواہ آ رہے نا ان گواہوں کو دیا دمکہ دے گا اتنا پاپرفل ہے اور وہ گواہ ہوسٹیل ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ہوسٹیل ہوسٹیل کا مطلب سمجھتے ہو مکر جائیں گے اپنی بات سے ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا تم نے تو کہا تھا کہم گواہ بنیں گے اور سب کچھ دیکھا تھا پولیس نے تو سب بتایا تھا نا 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 پولیس ہے تو دواب ڈال کے ہم سے گوائی لے لی تھی تو اسے بولتا ہے ہوسٹیل ہونا کیا بولتے ہیں اس کو ہوسٹیل ہونا وہ ہوسٹیل ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ہوسٹیل ہو جائیں گے جد گواہ ہوسٹیل ہو جاتے ہیں تب پھر سارے کیس کی برباد ہو گیا تو ایسے ابھی اکت کو جیل میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ جب تک کہ جیسے ابھی ہے نہیں اگر اس نے پوچھا تھا کہ جمانت کیوں نہیں ہو رہی ہے آسارام باپو کی تو آسارام باپو کی جمانت ابھی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ان کی ہو گئی سجا کیا ہو گئی سجا کر دی تو پہلے چالان سے چالان ٹرائل کے ٹائم پہ کیوں نہیں ہے کہ ٹرائل کے ٹائم پہ بھی یہ وہ باہر ہوتے تو کوٹ کا ماننا تھا کہ یہ جو گواہ دینے آئیں گے پوٹ میں وہ ڈریں گے ان سے اور ڈریں گے تو پھر گواہ نہیں دے پائیں گے سمجھ میں آگئی یہ بات تو اس لیے اندر رکھتے ہیں اس کو اب دوسری بات ہے کہ مان لو وہ کیس ایسا ہے جس میں پولیس نے ابھی تک جان بوجھ کے چالان پیس نہیں کیا تو اس کے لیے دوسری بیوستہ ہے کہ ید چالان ساٹھ دن میں پیس نہیں کیا اور مرتیو آج ہون کاراباس والے معاملوں میں نبی دن میں پیس نہیں کیا ٹھیک ہے ایک سو سرسٹ دو میں کون سے میں ایک سو سرسٹ دو میں اس آدمی کو جو بھی عبیقت ہے اسے جمانت کا ادھکار ہے اس کو بولتا ہے ادھکار سوروپ جمانت کیا بولتا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا کونٹ کو نبی دن میں سامن سارے کیسز کے لیے ساٹھ دن کے بیتر بیتر چالان نہیں لے کر آئے تو چھوڑنا پڑے گا پولیس کیا کرتی ہے ساٹھ دن ہی جا کے چالان پیس کر دیتی ہے عمربتی عاجی بن کاراباس والے ہمیں نبی دن میں یہ سب کی سمجھ میں آگئے ہاں تک موسیقی ڈالنے میں ایک سو سرسٹ دو نہیں لکھ رہا وہ لکھ لینا اب ایک اور بات ہوتی ہے کہ جو سمن ماملے ہیں سمن ماملے کونسے دو سال سے کم کی سجا والے ماملے تو جو سمن ماملے ہیں میں اس میں چھ مہینے تک کتنے دن تک چھ مہینے تک یہ کاریوائیاں پوری نہیں ہوتی ہیں تو جج کیا کر دے چھوڑ دے جاؤ جج کیا کرے گا چھوڑ دے گا مجیسٹریٹ اس کو اور انویویشن بند کرنے کا کہے گا کہ بند کرو اس انویویشن کو کوئی انویویشن نہیں چلا لیکن مان لو چلا ہو تو پھر پولیس کو جانا کہنا پڑے گا سیسن جیس کے پاس اور سیسن جیس سے کہنا پڑے گا کہ سر یہ انہوں نے تو کیس ہی کلوز کر دیا کھلوا دیجئے اور تو پھر سیسن جیس چاہے تو کھول سکتا ہے کیونکہ اس کا اپی لینڈ کوٹ ہے یہاں تک کا سب کو سمجھ میں آ گیا یا کسی کو 167 میں کوئی دکت ہے یہ باتیں آپ دھیان رکھ لیں گے جتنی باتیں میں نے بتائیں اتنی دھیان رکھ لیتے ہیں تو بہت ہیں more than sufficient ہے اب دیکھو اس میں ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے آپ کو 167 میں کہ آج کل کیا بیڈیو کانفرینسنگ سسٹم آ گئے ہیں تو پہلی بار جب بھی ریمانٹ لینے جا رہے ہیں نا پہلی بار تو ابیقت کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا فیسیکلی پیس کرنا پڑے گا ایسے نہیں کہ سر ہم یہ ہم نے وہ لگا رکھا ہے کیمرہ لگا رکھا ہے ہم تھانے میں اور ہمیں اس کی ریمانٹ دے دیجئے ہم نے یہ آرشت کا رکھا ایسا نہیں ہوگا پیس کرنا ہی ہوگا اب دیکھو آپ کے ایکزام کی اتنی ہی چیزیں ہیں اس میں کام میں لیکن چونکہ سیکشن بہت بڑا ہے آپ ایک بات جسٹ ریڈ کرو آپ پاسٹ اور جو لائن سمجھ میں نہیں آئی ہو اسے پوچھ لو ریڈ کرو 171 میں پولیس والے پریوادی کو کمپلینینٹ کو اور ویٹنیس اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو کل چلنا تم ویٹنیس بنا رکھے میں اس کیس میں ایک کمپلینینٹ کل تو چلنا کوٹ میں ساتھ لے جانے کے لیے بات نہیں کر سکتے کوٹ بلا لے گی نا اپنے آپ یہ کونسا سیکشن ہے اور پھر ہے 172 یہ امپورٹنٹ ہے کیا ہے اس میں تو جو بھی معاملہ بنتا ہے جیسے ہم نے 157 پڑھاتا تو جو بھی معاملہ بنتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آئیو لک کیا جاتا ہے اور آئیو کو ایک کیس ڈائیری دے دی جاتی ہے کیس ڈائیری دے دی جاتی ہے اور وہ کیس ڈائیری جو کیس ڈائیری ہوتی ہے جو کیس ڈائیری ہوتی ہے سب کچھ اسی میں درج کرتا ہے 161 کے بیان بھی اسی میں لے گا 164 کے بیان ہوئے ہیں نا تو مجسٹیٹ 164 کے بیانوں کو پرنٹ نکال کے دے دے گا ایسے چوکو یہ 164 کے ہمارے بیان ہیں ہمارے یہاں ہوئے ہیں تو ان کی کوپی بھی لگا دے گا اور جو سارا کمپلیٹ سولیوشن ہے انویسٹیگیشن کا کمپلیٹ سولیوشن کیا تھی کمپلیٹ سولیوشن وہ مجسٹیٹ کے سامنے رکھ دیا جائے اور اسی کو اس کا جو کلاؤس ٹو ہے اس کے انسات اس کو بھی بولتے ہیں چالان کیا بولتے ہیں چالان چار سیٹ اور اسی کو بولتے ہیں فائنل ریپورٹ کیا بولتے ہیں اس کو فائنل ریپورٹ اب لوگوں میں کیا ہے کہ جیسے جنہوں نے لو نہیں پڑھا ہوا یا سامنے طرف لو پڑھا ہوا بھی ہے لیکن فائنل ریپورٹ پچھلیٹ کس سے ہو گئی ہے 169 سے لوگ سوچتے ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیس بند کر دیا تو وہ لگ گئی فائنل ریپورٹ لگ گئی ایف آر لگا دی ایف آر کا مطلب تو کیا ہے 172 کی ریپورٹ ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں 170 کی ریپورٹ ہے اس کے دو حصے ہو گئے minus 169 کی ریپورٹ اور پلس 172 کی ریپورٹ ہاں سوری 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 میرے سی ہاں 173 3 کلاس 2 کی ریپورٹ سمجھ میں آگیا آپ کے اور اسی کو سی ڈی بولتے ہیں سی ڈی مطلب کیس ڈائرین کیس ڈائرین میں نے آپ کو بتایا تھا جب آئیو نکت ہوتا ہے نا تو اسے ایک پسطک دے دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اس میں لکھتے چلے جانا جیسے کہیں گیا آپ پانوالے کی دکان پہ میرا نام یہ ہے یہ وہ سب چیزیں لکھتی ہے کہ بھائی میں نے یہاں یہ اپراہد ہوتے دیکھا تو وہ کیس ڈائرین میں مان لو اب میڈیکل ایجامنیشن آیا تو میڈیکل ایجامنیشن کی ریپورٹ میں لگا دی اب 164 کے بیان آئے تو وہ تو مجسٹیٹ کے یہاں کر آئے تو بیان کی کوپی بھی اسی میں لگا دی اور کمپیٹ کو لے جا کر اپنے سینئر کو دکھائے گا سینئر کے سارے ریپورٹ سینئر کے ساتھ جاتی ہیں اور وہ کہیں گے کہ اس میں یہ انہیں ویندوں پر انویسٹیگیسن اور کل لو ان پر ضرورت ہے تو ان کو بھی کر کے لے جائے گا اور سارے ایویڈینس کے پلندہ کو لے جا کے اپنے ایپیو کے سامنے رکھ دے گا جیسے ایپی پی کہتے ہیں اور وہ ایپیو یا ایپی پی کیا کرے گا اس کو مجسٹیٹ کے سامنے پیس کر دے گا اور پھر مجسٹیٹ آگے کیس پرشیڈ کرے گا تو دیکھئے نوٹس دیکھئے جب کسی انویسن ادھکاری کسی مامریم انویسن کی نیمیت کاروائی جسے جس فائل یا ڈائیری منکت کرتا ہے وہاں پولیس ڈائیری کہلاتی ہے پولیس ڈائیری کو ابھیوکتیا اس کا وکیل نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہیں اس کے پتے اس مرتی تاجہ کرنے کے لیے دیکھو ایویڈینس ایکٹ میں سیکسن 159 ہے ایویڈینس ایکٹ کا سیکسن 159 ریفریسمنٹ اوپ میموری اس مرتی تاجہ کرنا تو جیسے مالو آج مالو میں سب انسپیکٹر ہوں میں نے یہ انویسٹیگیشن کیا اور میرا کہیں ٹرانسپر ہو گیا ٹرانسپر میں دسیوں سال نکل گئے لیکن مجھے آنا تو پڑھے گا نا کوٹ میں بیان دینے یا جو بھی ایویڈینس دینے ایویڈینس دینے آیا ہوں تو مجھے کیا پتہ رہے گا کترے سالوں پہلے با تو ان کے لیے میموری ریفریسمنٹ کا سیکسن 159 ایویڈینس ایکٹ میں تو وہ ڈاکومنٹ اسے دے دی جاتے ہیں اور وہ پڑھ لے تو مجھے یاد آ جاتی کیونکہ ڈاکومنٹ اس نے بنائیں اور پھر وہ ایویڈینس دے سکتا ہے سمجھ میں آئے گا اور چونکہ ایسے ادھکاری کئی کئی cases میں جاتے ہیں تو ایسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کونسے case میں کیا بات ہوئی تھی اب اس میں ایک چیز اور آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ ایک سیکسان ہے 173 جیسے مان لو چالان بہت سائے لوگ ہیں ان سب کا ان سب کا ان سب کے ایویڈینس اگھٹا کر رہے ہیں لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو پلے نہیں پڑھ رہا ہے یا اس کے خلاف مان لو وہ کوئی ایسی جوب میں مان لو راشتہ پہ تھی ہے تو ابھی اس کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا تو چالان پیس کر دیتے ہیں اوروں کے خلاف لیکن جو رہ گیا اس کے خلاف اس کو پینڈنگ چالان کہتے ہیں جیسے یہاں کلیان سنگھ تھی ہے تو وہ تو جہاں راج پال تھے تو ان کے خلاف تو نہیں سکتا تھا لیکن وہ باقی اوروں کے خلاف چالان پیس ہو گیا اور یہ 183 آٹھ ہے کبھی کبھی اس کو تیتامبہ چالان بھی بولتے ہیں یہ کوٹ کی لینگویج ہے تیتامبہ چالان کوٹ بھی ایسی بولتے ہیں بیسے 173 آٹھ کا پینڈنس ہی ہے یہ پینڈنگ رکھ لیتے ہیں آپ بچہ آدھ کے لیے پولیس جانچ اور ریپورٹ یہ جو سب دیر مرز نہیں ہے مرگ ہے مرگ ہے مرگ مرج نہیں ہے یہ لکھایا ہے نا 180 یہ جو سب دے ہیں نا یہ بھی دیشی سب دے ہیں جیسے وہ تیتامبہ تھا نا پر میں دیکھ دیا مرگ مرگ ریپورٹ بولتے ہیں اس کو ایف آئی آئر بھی کٹ دینا 174 یہ نہیں پتا رہا کون سا بڑا دیکھو جب کسی تھانے کے بہت سادھ اکدکاری یا بشے سب سے بہت سادھ اکدکاری کو یہ سوچنا ملتی ہے کسی بیکتی نے ہاتھ متیا کر لی ہے یا اس کی مرتیو جیو جنتو کے دوارا مسین دوارا ینت دوارا دھگٹنا دوارا اپراکرتک طریقے سے یا استری جس کی مرتیو بیوا کے ساتھ ورس کے بیتر ہو گئی ہے اپراکرتک کارڈوں سے مر گئی ہے تب تھانہ ادھکاری نکٹم سکشم کارپالک مجیسٹیٹ کو اس کی سوچنا دے گا تب تھانہ ادھکاری اس لاز کا نیچھن کر اس کا پنچنامہ بنوا کر اس سمیہ پر اپستی ساکشیوں کے استاکشہ کروائے گا چھیک ہے یہ ساری پاور ہے ایگزگیٹر مجیسٹیٹ کی کس کی ہے ایگزگیٹر مجیسٹیٹ کی پاور ہے جیسے ہی ایسا ہوتا ہے تو پولیس کا کام ہے کہ تدکار اسے مجیسٹیٹ کو ایگزگیٹر مجیسٹیٹ کو بتانا ہوتا ہے مجیسٹیٹ کی پاور ہے جو مرتیو سمیچھا ہے نا مرتیو سمیچھا ریپورٹ مرتیو سمیچھا ریپورٹ کا مطلب ہے کہ مرتیو ہوئی کیسے ان تتھیوں کو جاننا مرتیو کسی سے ہوئی ہے ان تتھیوں کو جاننا اس کو بولتے ہیں مرتیو سمیچھا ریپورٹ اور اسی کو بولتے ہیں ان پیسٹ ریپورٹ کیا بولتے ہیں ان پیسٹ یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے مرتیو سمیچھا ریپورٹ کہاں ہیں یہ ایگزگیٹر مجیسٹیٹ کرتا ہے کون کرتا ہے ایگزگیٹر مجیسٹیٹ تین سو چار بھی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو نہیں 174 میں آئے گی 174 میں آئے گی 176 میں تو judicial inquiry ہے وہاں پہ آپ سے بہت چھوٹے چھوٹے پرسن آئیں گے بڑے پرسن نہیں آتے کیا ان کویسٹ ریپورٹ کس میں آپ پیپر دے رہے ہو نا ابھی پتہ چل لاؤ سمپل سمپل چیزیں پوچھتے ہیں سمپل نہیں پوچھ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ایک کام میں اور لگایا کرو پھر آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ سمپل نہیں پوچھ رہے ہیں تو جیسے ہی یہ پیپر ہو جائے تو اس میں سے ستر کوششن آتے ہیں تو بیس کوششن تھوڑے سی ٹف ہوتے ہیں کیا بھل بیس ہی ڈال لیں ان بیس کوششن کے ان بیس کوششن کے ان بیس کوششن کے ان بیس کوششن کے سولیوشن ہم دیا کریں گے آپ کل سے آپ ایک کام کرنا کل سے ہی کر لو آپ ایک کام کرنا میرے کو واتس اپ پہ ہے میسیج ڈال دینا کہ سر یہ کوششن ہمارے سمجھ میں نہیں آئے وہ نہیں آیا جو جو کوششن آپ ایسے ڈالو گے واتس اپ پہ کہ یہ یہ نہیں آئے ہمارے تو ان کوششن پیپر کو میں آپ کے ہم ڈسکس کر لیا کروں گا بیس کوششن چھاٹا کریں گے کہ یہ کوششن ایسے ہیں کیونکہ ٹائم جائے گا بیس کوششن کا مطلب آدھا گھنٹہ تو میرے کو بھی جائے گا اس لیے جائے گا بیس کوششن پہ آدھا گھنٹہ کہ مجھے سمجھانا پڑے گا ابھی جیسے انگلیس والے سر کر رہے ہیں نا انگلیس والے سر نے ایسے کر رکھا وہ میرے سے بھی کہہ رہے ہیں سر بیس چیز سب کوششن اور solve کرا دی جائے بڑی آئے پر آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جو انگلیس والے سر ہیں فشت انگلیس کے نہیں ہیں وہ ایڈوکیٹ ہے ایڈوکیٹ ہے ایڈوکیٹ ہے اچھا آگے گا سر بس ایک ایک دو سیکشن ہو رہا ہے پانچ منٹ ڈوکیٹ 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 ٹھیک ہے نا تو یہ چپٹر پورا ہوا بیسے یہ کل ہونا چاہیے تھا آج کی کلاس اس میں نکل گئی ٹھیک ہے